سبھی سندر ساتھ کو میرا پریم پرنام سب سے پہلے تونی جانند سماج میں ایک اُسَّو کی طرح منائے جانے والے اس بیتک مہاپرو کی میں سبھی سندر ساتھ کو بدای دیتا ہوں یدی سارے سنچار کے دھرم گرنتوں کو اٹھایا جائے سری جی کی بانی کی انسار انہیں دو شرینیوں میں باٹا جا سکتا ہے ایک ہے کتے پکش اور ایک ہے وید پکش سیمیٹک اور انٹی سیمیٹک کتے پکش میں یہودی، ہیبرو، عیسائی اور اسلام آتے ہیں اور وید پکش میں بھارتی سنسکرتی میں جتنے بھی درشن پیدا ہوئے جتنی بھی ویچار دھرائیں اُبھری ان سب کو سمگر روپ سے لیا جا سکتا ہے کتے پکش کے جتنے بھی گرنت ہیں جتنی بھی ویچار دھرائیں پر پیدا ہوئی ان سب کی مکھے روپ سے ایک ماننیتہ تھی کہ پرماتما ایک سوامی ہے پرماتما کے چرنوں میں شیز جھکایا جائے ہم سب پرماتما کے داس ہیں پرماتما کو ایک بہت بڑی ستہ کے روپ میں پرستود کیا گیا اور سنسار کے سبھی جیو سنسار کے سبھی پرانی اس کے داس ہیں اس پرکار سے درشایا گیا لیکن جو ویچار دھارہ بھارتی درشن میں پنپی ہے کئی مت متانتروں میں یہاں بھی پرماتما کو سوامی اور سنسار کے لوگوں کو سیوک کی طرح پرستود کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی کسی کسی رشی کا جو چنتن ہے وہ سمادھی کی گہری عوستاؤں میں ایسی عوستہ کو بھی پرابت ہوتا ہے جب اس کے حردے سے یہ پکار اٹھتی ہے کہ کیوں نہ میں پرماتما کے ساتھ ایک عرص ہو جاؤں اس کے ساتھ ایک روپ ہو جاؤں جیسے رگویت کا ایک منتر ہے جس پہ رشی پراتھنا کرتا ہے کہ ید اگنے تواس سیاہ اہم کہ ہے پرماتما میں تُو ہو جاؤں توم اہم سیاہ اور جو تُو ہے وہ میں ہو جاؤں اسی طرح سے چیتری اپنشد میں بھی کہا گیا ہے رسو وئی سہا رسم ہی ایو لبجوہ آنندی بھاوتی کہ وہ رس کا ساغر ہے اس رس کے ساغر کے ساتھ ایک عرص ہو جاؤں اور اس کے آنند کو پرابت ہو جاؤں جب پرماتما کے ساتھ اس پرکار کی ایک روپتہ کی بات کتے پکش میں کوئی اٹھاتا ہے یدی منصور انحلک کا نعرہ لگاتا ہے تو اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے لیکن یہ بھارتی درشن کی ادھار وادی وچار دھارہ ہے جہاں پر اہم برماس میں جیسے واقعوں کا بھی سواغت کیا جاتا ہے لیکن جب ہم ان کتھنوں کو پڑھتے ہیں کوئی رسی کہتا ہے کہ وہ پرماتما آنند کا سوروپ ہے اس کے ساتھ ایک عرص ہو جاؤ اس سنسار کے اندر اس کی اکھنڈ آنند کو پرابت کیا جا سکتا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا ہمیں وشواس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ انیک جنموں سے جو چط میں اتنے وکار ہیں اتنی وکرتیاں ہیں اتنی واسنائیں ہیں کیا وہاں پر کبھی پرماتما کا آگمن بھی ہو سکتا ہے جیسے یدی صدیوں تک ایک جھوپڑی میں اندھیرہ رہے تو اس جھوپڑی میں رہنے والے پرکاش کی امید کو کھو دیتے ہیں اسی پرکاش سے سنسار کے لوگ انیک انیک جنموں کے چکروں میں سنسار کے سنسکاروں کو بھوکتے ہوئے امید کو کھو بیٹھتے ہیں کہ اس سنسار میں رہ کر بھی پرماتما کو پایا جا سکتا ہے لیکن جب جب اس سنسار کے اندر کوئی اشتہ وکر جیسا بالک پیدا ہوتا ہے نجیکیتہ جیسا بالک پیدا ہوتا ہے اس سنسار کی دھرتی پر بدھ وچرتے ہیں یا اس سنسار میں مہاویر سوامی آتے ہیں یا اس سنسار میں سرکرشن کے نام پر میرہ ناشتی ہے سرداز گاتے ہیں تو لوگوں کے مند میں ایک امید جگتی ہے لوگ ان مہان ہستیوں کی ان مہان پرشوں کی شانتی کو دیکھتے ہیں کرونا کو دیکھتے ہیں میرہ کی مستی کو دیکھتے ہیں مہاویر کے اہنسہ کو دیکھتے ہیں بدھ کے احلات پرسنتہ کو دیکھتے ہیں ان کے آنند کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سب کے مند میں ایک امید جگتی ہے کہ نہیں اسے پایا جا سکتا ہے یدھی ان سب نے پایا ہے یہ پرمان ہے کہ میں بھی اس کو پا سکتا ہوں جیسے اکبر اور بیربل میں ایک بار شرط لگی تھنڈ کا موسم تھا راتری کے سمیں بھیربل نے اکبر سے کہا کہ یدھی آپ کہیں تو میں اس یمنا ندی کے اندر ساری رات تھنڈے پانی میں کھڑا رہنے کا سہانس رکھتا ہوں اکبر نے کہا یہ تو سمبھو ہی نہیں دونوں میں شرط لگی بھیربل رات کو جا کر کے ندی میں کھڑے ہو گئے اور شوبے اٹھ کر کے آئے بادشاہ کو کہا دیکھا بادشاہ نے کہا کہ یہ سمبھو کیسے ہوا اتنی سردی پڑ رہی ہے برف کے جیسا یمنا کا پانی ہے ساری رات کڑا کے کہ تھنڈ میں تم اس پانی میں کیسے کھڑے رہے بربل نے کہا کہ مہاراج یمنا ندی سے آپ کا محل دیکھتا تھا آپ کے محل کے ایک روشندان میں ایک چھوٹا سا دیا رکھا تھا میں اس دیئے کی روشنی کو دیکھتا رہا اور میری رات کٹ گئے ایک دیئے کی روشنی پریابت ہے تھٹھٹھٹی ہوئی رات کو کٹنے کے لیے کیونکہ ایک امید جگتی ہے کہ ابھی دیئے کی تھوڑی روشنی ہے ابھی صبح ہوگی بھور ہوگی سواتی نکچھتر کی پہلی بھوند کے ساتھ بھور کی پہلی کرن کے ساتھ سورے اگے گا اسی طرح سے سنسار روپی اس اندکار میں یاترہ میں جب جب کوئی مہان پرش اوتریت ہوتا ہے سب کے من میں ایک امید جاگتی ہے کہ جو واقع وید نے کہا ہے از دو ماں صد گم میں تم سو ماں جو تیر گم میں مرتیو اور ماں امرت گم میں وہ اسمبھاو تو نہیں اسے پایا جا سکتا ہے لیکن اتحاس میں اس مایا روپی سنسار کی اندکار راتری میں جتنے بھی مہان پرش ہوئے وہ اس پرکار تھے کہ جیسے گھنگور راتری کے اندر ایک جگڑوں کا پرکاس تھوڑی دیر کے لیے چمکے سب کو ایک روشنی سب کو ایک آسا کی کرن دی بھلے ہی اتحاس میں امر ہو گئے ہوں کپل وستو کے پورے اتحاس کو ایک پنے میں لکھا جا سکتا ہے لیکن یدی بدھ کے بارے میں لکھا جائے تو ہزار پنوں کی آوشکتہ ہوگی اسی پرکار مہابھارت کے سارے پرسنگ کو ایک پرشت میں سماہیت کیا جا سکتا ہے لیکن سری کرسن نے ارجن کو جو گیتہ کا گیان دیا ہے اس پر ہزار سے زیادہ ایک آئیں لکھی جا چکی ہیں لیکن پھر بھی جو جان سری کرسن کے دوارہ ارجن کو دیا گیا کوئی کوئی ہے جو اس کو آنشک روپ سے بھی چھوپایا ہے اور بھارت بھومی کا وہ سو بھاگ گئے اس اٹھائیس میں کلیوں کی وہ مہیمہ کہ جہاں پر انیک مہان پورش جنہوں نے پرماتما کا آنشک روپ سے پرماتما کے رس کو چکھا اس کا درشن کیا اس بھارت کی بھومی پر اس اٹھائیس میں کلیوں میں دو ایسے سوروپ پیدا ہوئے دو ایسے سوروپ پرگٹ ہوئے جن کے اندر جدی یہ کہا جائے کہ پرماتما پورا کا پورا اتر آیا تو کوئی اتیشیوکتی نہ ہوگی سنسار نے دونوں سوروپوں کو نام دیا ایک کو کہا دیو چندر اور ایک کو کہا میر راج اور یدی دونوں کے نام کو ہی دیکھا جائے تو دونوں کے نام ہی ان کے جیون کو یتھا کتھا بیت ویاکھت کر دیتے ہیں سنسار میں چندرمہ راتری میں اکتا ہے سنسار کو شیطلتہ پردان کرتا ہے اس کے اندر انیک کلائیں ہیں دھیرے دھیرے اس کی کلائیں بڑھتی ہیں دھیرے دھیرے چھون ہوتی جاتی ہیں لیکن مارووڑ کے اندر دیو چندر جی کے جس سوروپ کا پرگٹن ہوا انہوں نے جس دن اس پرماتما کو اکچھرا تیت پر برمہ کا ساکچھاتکار کیا اس کے ساتھ ایک روپ ہو گئے دیو چندر جی کے ہردے میں جو جان روپی چندرمہ کا ادھائے ہوا ایک بار اس جان روپی چندرمہ کے ادھائے ہونے کے بعد اس میں کبھی بھی امعوس نہیں آئے سر جی جب جی رام کنسارہ کو پربودھت کرنے کے لیے دیب بندر جاتے ہیں سر جی کہتے ہیں کہ تم ساتھی دیو چندر جی کے نور روسنی نہ دل ملے کہ بھٹ جی کے مندر میں دیو چندر جی کے ہردے میں جو جان روپی چندرمہ ادھائے ہوا ہے اس کا نور چاروں طرف پھیلا وہ دیپک ایسا پرجولیت ہوا کہ اس کے سمپرک میں جتنے بھی دیپک آتے گئے سب پرجولیت ہو گئے دیو چندر جی کے ہردے میں جس جان روپی چندرمہ کا ادھائے ہوا اس نے نوتنپوری کی دھرا پر شیطلتہ کو اس پرکار سے برسایا کہ سبھی اس رس میں سرابور ہو گئے اور ان کے جیان کی روسنی ایک دیپک کی بھانتی جو جو بھی دیپک ان کے ساتھ سمپرک میں آتا گیا گانگزی بھائی پھول بھائی مہراج تھاکور ساملیا تھاکور گوبردن تھاکور سبھی کے سبھی دیپک کی طرح پرجولیت ہو گئے دوسرا سوروپ ہے سرجی صاحب کا جسے سنسار نے نام دیا مہر راج مہر یعنی سورے ایک سنسار میں سورج ہے جو دوپہر میں مارتند کی طرح چمکتا ہے اندکار کو سماپت کر دیتا ہے لیکن سنسار کے سورے کو بھی کبھی گرہن لگتا ہے لیکن جو جیان روپی سورج مہراج تھاکور کے ہردے میں اُدھت ہوا اس نے سنسار کے اندر ادھیاتم کے ایسے رہسیوں کو اجاگر کر دیا کہ اجیانتہ روپی اندکار کے اندر جس پرکار ایک مارتند کی وہاں تھی سورج چمکنے لگا جس میں کوئی گرہن نہیں جس میں کوئی بکار نہیں ہم نے اسے نشک لنک بدھا اتار کہا اور جس پرکار سے جب فول کھلتا ہے تو چاروں دشاؤں سے بھاورے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کی سگندھی اس کا سوندر بھاوروں کو اپنے آپ اس کے سمیپ کھینچ لاتا ہے اسی پرکار سے یہ جو دو سوروپ پرگٹ ہوئے سیکنوں کی سنکھیا میں ہزاروں کی سنکھیا میں ایسے پیارے لوگ ایسے سندر لوگ جنہیں ہم نے سندر ساتھ کہا بھاوروں کی طرح ان پھولوں کے آس پاس ہکٹھا ہو گئے اور یہ پوری بی تک ان دو سوروپوں کے ساتھ ان پیارے سندر ساتھ کی جو لیلا ہوئی جو گھٹنا کرم ہوا آپ یہ مانیے کہ پریم کے نئے شکھروں کو چھوا گیا تیاغ اور سمرپن کے نئے مابدند ستھاپیت ہو گئے اہم کا وسرجن کیا ہے تیاغ کسے کہتے ہیں پرماتما کی پہچان کیا ہے جیان کی مہیمہ کیا ہے پریم میں کس پرکار سے ڈوبا جاتا ہے ان سبھی سندر ساتھ نے مل کر کے ایسے مابدند لکھ دیئے ایسے شکھروں کو چھو دیا آج چار سو سال بھی بات بیٹھ کر کے بھی ہم ان کو اس دھرتی پر جس پرکار سے چندرما اور تاروں کو دیکھا جاتا ہے اس پرکار سے دیکھ رہے ہیں اور میرے من میں کئی بار یہ وچار اٹھتا ہے کہ آبھار لالدہ جی کا ان کو انیک آبھار کہ انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو لیپی بد کر دیا یعنی لالدہ جی یہ سیوہ نہ کرتے تو سنسار کے لیے چاہیے اتحاس ہی کہلاتا ایک سنہرہ پرشت اتحاس کے پننوں سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا اور مجھے کئی بار لگتا ہے کہ یہ سیوہ کیول لالدہ جی ہی کر سکتے تھے کیونکہ لالدہ جی شر جی کی چھایا ہے لالدہ جی کی اہم کو پوری طرح سے انہوں نے وسرجت کر دیا ہے اور میرے من میں کئی بار یہ وچار آتا ہے کہ مہامتی جی اکچھراتیت کے بارے میں لکھتے لکھتے اکچھراتیت بن گئی اور آس بائی مہامتی کے بارے میں لکھتے لکھتے مہامتی بن گئی لالی دیکھن میں گئی جت دیکھوں تے تلال لالی میرے لال کی جت دیکھوں تے تلال لالی دیکھن میں گئی ہو گئی لالنگ لال یہ جو سنہری بھیٹ لالدہ جی نے ایک دھروہر کی طرح سماج کے لیے سرکچھت کی آج بیٹک کے شبھارم پر ہم ان کو انیک انیک آبھار دیتے ہیں اور انہوں نے بہت سندر نام چنا بیٹک اس کو شروع کیا اتھ تین سوروپوں کی بیٹک شاستری پرمپرہ سے جس پرکار اتھ یوگان شاسنم اتھاتو دھرم ججیسا اتھاتو برم ججیسا اتھ لکھ کر کے اسے کسی گرنت کو شروع کیا جاتا ہے اور اسے آخری میں ادھورہ ہی چھوڑ دیا اسے سماپتی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ سنسار کا کوئی گرنت نہیں بہت سندر نام دیا لالدہ جی نے اسے بیٹک بیٹک کا مطلب کیا ہے بیٹک کا مطلب ہے آپ بیٹی جو بیٹی ہوئی بات ہے جسے کل کی ہی بات ہے جس اہم کا سمرپن جس اہم کا بسرجن لالدہ جی نے کیا جسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم جیسے ہی کچھ ساتھ تھے سندر ساتھ تھے جنہوں نے وہ کر دکھا رہا ہے یہ چھتر سال جی یہ پھول بائی یہ لال بائی یہ آس بائی یہ کیشف داس یہ مکند داس بیٹک کے یہ گھٹنا کرم ہم سب کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بات ہے جس پرکار سے ایک ہاتھی جو ایک لمبے سمیں سے یدھ نہ لڑا ہو یدھ کی تیاری سے پہلے اسے دھول اور نگاڑے سنائے جاتے ہیں جب دھول اور نگاڑے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے اسے سمرن آ جاتا ہے کہ اپنے پچھلے دنوں میں کس پرکار وہ یدھ کے اندر ہر مورچے پر لڑا تھا ہر مورچے پر اس نے دشمنوں کے چھکے چھڑائے تھے اور ان یدھ کے نگاڑوں کو سن کر کے اس کا پوروش اس کی ویرتا پھر سے جاگ اٹھتی ہے اور وہ پھر سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اسی پرکار ہمارے سماج میں بھی پرمپرہ کے انسار سال میں ایک بار یہ نگاڑا بجایا جاتا ہے پریم، سمرپن، تیاغ یہ سب ادھارن، یہ سب باتیں سب کو سنائی جاتی ہیں ایک بیتک کی طرح ہے کہ جیسے یہ ہماری بات ہے یہ آپ کی بات ہے جیسے یہ ہم کر چکے ہیں آج بھی کیا جا سکتا ہے بیتک ہی اس بات کی امید جگاتی ہے کہ آج بھی وہ سمبھو ہے آج بھی اس راستے پر چلا جا سکتا ہے ہم سب ان باتوں کو سنتے تو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری روچی نہیں ہے میں سندر ساتھ کو دیکھتا ہوں سندر ساتھ کئی ایسے سندر ساتھ ہیں جو دل دے کر کے ان باتوں کو سنتے ہیں پریم کی یہ باتیں ان کے ہردےوں کو چوٹ کرتی ہیں اپنے شرمنا انگ نہیں اپنا ہردے دے کر کے سنتے ہیں پریم کی باتیں ان کے ہردےوں کو بانوں کی طرح بیند جاتی ہیں کئی سندر ساتھ کے ہردےوں سے نینے کے آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہتے ہیں لیکن میں کئی بار اس بات کو انبھو کرتا ہوں کہ اس راون کے اس ماس میں باہر میگ برستے ہیں دھرتی ہری بھری ہو جاتی ہے لیکن سب کے ہردے میں یہ جان اور روپی میگ برستا ہے لیکن مہینے کے انت میں سب کے ہردے ششک اور کھالی رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم باتوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر سے اسی کاجل کی کالی کوٹھڑی میں لوٹنا ہے جب میں یہ کہوں کاجل کی کالی کوٹھڑی تو اس کا مطلب گھر نہیں ہے اس کا مطلب سنسار نہیں ہے اس کا مطلب بیپار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سالوں سے یوگو یوگوں سے جس اہنکار جس پد جس پرتشتہ جس اہم کو ہم نہیں چھوڑ پائے اس کو پھر سے اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں اور پھر سے جس راستے پر ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں اس راستے پر چلنے لگتے ہیں بیتک کے ان پرسنگوں سے ہم اپنے جیون کا دشاں نردیشن ڈھونڈیں انیک اُدھارن ہے میں کئی بار بولتا ہوں لالدہ جی کے بارے میں کہا گیا لالدہ سنگ چلے کھالی لے کر ہاتھ یدی کبھی ہمارا بشواس ڈگ مگانے لگے یدی کبھی ہمارا پرماتمہ پر یاد جی پر اکچھراتیت پر بشواس ڈگ مگانے لگے آپ سب بیٹھنا لالدہ جی کی صحبت سمانے روپ سے کہا جاتا ہے کہ کتابیں بولتی ہیں یہ بات پوری طرح سے سکتے ہیں کتابیں بھی بولتی ہیں اور کتابوں کے چرطر بھی بولتے ہیں وہ سکھاتے ہیں وہ سکھاپن دیتے ہیں لالدہ جی کے چرطر کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ ایک روپ ہو کر کے لالدہ جی کا چرطر سکھائے گا یدی سنسار میں سب چھوٹ جائے یدی سنسار میں جو ہے سب سماپت ہو جائے لیکن پھر بھی اس انادی اکچھراتیت پر بھرمہ پر ہمارا بشماس نہ چھوٹے جس نے سب کچھ چھو دیا جس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھونے کے بعد بھی جو ہس رہا ہے جسے کبیر جی کہتے تھے کہ کبیرہ کھرا بجار میں لیے لکاٹھی ہاتھ جو گھر بارے آپنوں سو چلے ہماروں ساتھ جو اپنا گھر بار کر کے سرجی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے ان کا نام لالداز ہے اپنا سب کچھ کھو کر کے اپنا دھن اپنا پد اپنا گھر اور سب سے بڑی قیمت کیا ہے اپنا اہم میرے مند میں کئی بار وچار آتا ہے کہ ہم جب کسی ایک دکان پر جاتے ہیں دکاندار کو اس چیت سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا کون سا دھرم ہے آپ کا کون سا سمپردائی ہے آپ کی کون سی جاتی ہے آپ کا کون سا ورن ہے کہاں سے آپ آئے ہیں دکاندار نے سب کچھ آپ کے سامنے سجایا ہے جس بستو پر آپ انگلی رکھو وہ آپ کی دکاندار کو کیول ایک شرط ہے کہ جس پر آپ اپنی انگلی رکھ رہے ہو کیا آپ کی جیب میں وہ ملے ہے کہ آپ اس کے بطلے اس کا ملے چکا سکیں اس سنسار میں بھی مایہ نے اپنا سنسار کے اندر ایک ویپار سجایا ہے کہیں پر پد لگا ہے کہیں پر پرتشتھا سجی ہے کہیں پر مان رکھا ہے کہیں پر سنسار کا ویبھو رکھا ہے کہیں پر سنسار کا سکھ رکھا ہے اور ایک کونے میں پرماتما کی مورد کو بھی سجایا ہے یہ مایہ بھی آمنترت کرتی ہے کہ جس پر انگلی رکھو وہ آپ کی لیکن آپ کی جیب میں اس کا ملے ہونا چاہیے اور یدی پرماتما کی اس سندر موردی پر انگلی رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی ملے ہے کہ اپنا اہم جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس کی قیمت چکانی ہے اور وہ بہت کٹھن ہے لیکن لالداز جی اس کا ایک جولند ادھارن اپنا سب کچھ چھوٹ جائے جیون میں جو ملا سب چھوٹ جائے لیکن پھر بھی جو اپنے سمکچ اس پرماتما کو دیکھے جو اس عوستہ میں بھی اسے پراننات کہے جو اس عوستہ میں بھی سمرپن کو نہ چھوڑے وہ لالداز ہے لالداز جی اور چھتر سال جی دونوں ندی کے دو کناروں پر کھڑے ہیں لالداز جی کا سب چھوٹ گیا لیکن ایمان نہیں چھوٹا اور چھتر سال جی کو سری جی نے اپنی مہر سے سب دے دیا ہمیں تھوڑا سا دھن ملتا ہے تھوڑا سا پد ملتا ہے سنسار میں تھوڑی سی شوہ ملتی ہے ہم ساتھ میں آسمان پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں لیکن چھتر سال جی کا جیون سوی سندر ساتھ کے لئے ادھارن ہے کہ جیون میں یدی سب کچھ مل جائے یدی چھوٹے سے بالک سے کوئی مہراجہ بھی بن جائے تو بھی دینتا اور گری بھی نہ چھوٹے سب کچھ پانے کے بعد بھی جو یہ کہنے کے لئے تیار ہو کہ جو آپ پر ایمان لے کر کے آئے چھتہ تین اوپر تن مندھن قربان اتحاس نے ایسے راجہ دیکھے مہاراجہ دیکھے جن کا ویبھو جس کی ٹوٹی چاروں دشاؤں میں بچتی تھی لیکن بندیل کھڑ نے جس مہاراجہ چھتر سال کا ساشن دیکھا ہے ان کی دینتا ان کی بنمرتا ان کی گری بھی ان کے ویبھار اور ان کے ایک ایک باکے میں جھلکتی ہے چنشار میں پرماتما سے کیا مانگا جائے کون سی وہ بستو ہے جو سب سے قیمتی ہے یدی اسے جاننا ہے تو گوردن تھاکور کے پاس بیٹھئے گوردن دازی کے پاس بیٹھئے جو بھگوان داس ریوہ داس کو کہتے ہیں کہ کچھ مانگ الوکک ان پر کہ تیرے گھر پر جو آیا ہے کیوٹ کے تٹ پر رام آئے تھے کیوٹ نے رام کو نیا پار کر آئی رام کہتے ہیں کہ کیوٹ اپنا ملے مانگ کیوٹ کہتا ہے کہ بھلے ہی میری کوئی سچھا نہیں ہوئی بھلے ہی میں کسی گروکل میں نہیں پڑھا لیکن کیوٹ کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ سنشار کا چھوٹا بیکتی آئے تو اسے چھوٹا دام مانگ لو لیکن جب کیوٹ کے گھاٹ پر رام آئے تو کیوٹ اسے چھوٹا دام نہیں مانگے گا کیوٹ کی مانگ آج بہت بڑی ہے اور کیوٹ یہ مانگتا ہے کہ آج آپ میرے تٹ پر آئے ہو میں نے آپ کو نیا پار کر آئی ایک دن میں آپ کے تٹ پر آؤں گا آپ مجھے نیا پار کر آئیں گووردنداز جی نے بھی ریوہ داس کو اس پرکار سے کہا ہوگا کہ کیوٹ کے تٹ پر تو دشرت کا بیٹا رام آیا تھا تیرے تٹ پر وہ چوتھا رام آیا ہے کچھ مانگ الوکک ان پر ان سے کچھ سنسار کا لوکک مت مانگ پرم اشورے کو مانگ پرم سمپدا کو مانگ پرم دھن کو مانگ سنسار میں پرماتما سے کیا مانگا جائے گووردنداز جی کا چریتر ہم سب کو بتائے گا ریوہ داس کا پرسنگ ہم سب کو بتائے گا ایسا پرسنگ ہے کہ للیتا سکھی کو شتری جی نے سروانگ سندری بنا دیا جو کل تک قروب تھی آج سب سے سندر دیکھ رہی ہے سنسار کی کوئی سادھارن استری ہوتی تو وہ سندرے کو بھوگتی وہ اپنے سندرے کی پردرشنی لگاتی نگر کے سب سے سندر وقتی سے بباہ کرتی اپنے سندرے کے سکھ کو بھوگتی لیکن للیتا کو سندرے ملا لیکن للیتا نے اس سندرے سے بھی پرے جو آتما میں الوکک سندرے پیدا ہوا اس کو دیکھا للیتا سکھی نے سوچا کہ سنسار میں جس سے بھی پالو باندھوں گی ایک دن وہ چھوٹ جائے گا کیونکہ آج تمہارے گھر پر وہ اکھنڈ دھام کا اکھنڈ دلہ آیا ہے تو کیوں نہ اسی کے ساتھ پالو باندھ لیے جائیں اور للیتا سکھی نے کہا کوٹ ویر للیتا قربانی میرے دھنی جی کی سکھ قائم واری رے واری میرے پیارے میں تم پر واری للیتا سکھی کہتی ہے کہ کروڑوں جنم بھی مل جائیں یدی للیتا سکھی کو تو للیتا سکھی آپ پر ہستے ہستے قربان ہو جائیں بیت تک یہ چھوٹے چھوٹے پرسنگ یہ چھوٹے چھوٹے ادھارن اپنے بھیتر ایسا الوکک سکھاپن لیے بیٹھے ہیں جو ہم سبھی سندر ساتھ کے لیے ایک پرکار سے دشا نردیشن ہے کس سنسار اور روپی اندھکار میں یادرہ میں جیسے دیپک ہاتھ میں لگ جائے اسی پرکار سے یہ بیتک ہم سب کے لیے ہے ان پرمہنسوں کے جیون سے ان کی جیونی میں جو پرکاس ہے اس پرکاس میں ہم اپنے راستے کو ڈھونڈیں اور ہم سب لوگ اس بار یہ وچار کریں کہ انیک بار ہم نے ان پرسنگوں کو سنا ہے اور ایک مہینے کے بعد پھر سے ہم اس سنسار کی کاجل کو اٹھری میں واپس لوٹ جاتے ہیں کیوں نہ اس بار ہم ان پرسنگوں سے بیتک کے ان پاتروں سے اپنے جیون کو بدلنے کا ایک پرن لیں دیوچندر جی کے حردے میں جو پرشن پیدا ہوئے دیوچندر جی کے من میں جو بیراغ گے جاگا دیوچندر جی نے اس پرمہتما کو پانے کے لیے جس پرکاس سے امیٹ پریتن کیے ان کا برہا ان کا سمرپن ان کی ایک نشتہ ہم سب کو یہ بیچار کرنے پر مجبور کرے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور سری جی صاحب جی کا چرطر جیسے اکاش میں انیک تارے ٹمٹم آتے ہیں اور پور نمازی کا چندرمہ ان کے بیچ میں الوکی چھٹا بھی کھیڑتا ہے اسی پرکار سبھی سندر ساتھ کے بیچ میں پور نمازی کی چندرمہ کی طرح چمکتے ہوئے اندرابتی جی کے جیون میں پریم سمرپن بھلیدان تیاغ کے جو مابدند ستھاپت ہوئے آدھیاتم کے جن اونچے شکروں کو چھوا گیا کئی بار میرے من میں بیچار اٹھتا ہے کہ ان کے سامنے ہماری تتھا کثیت باتیں یہ پوجا پاٹ سیوہ پوجا گوٹا پر آئے بہت بونے پرتیت ہوتے ہیں شامن کے اس مہینے پر ہم سب یہ پرن کریں کہ کیوں نہ ہم بھی تک کے ان پاتروں سے ان پرمہنسوں سے ایسا سکھاپن لیں جو ہمارے جیون کو بدلے اس ایک مہینے کے بعد میرے جیون میں کچھ پریورتن آئے میری رہنی میں کچھ صدہار آئے جو سنسار کے بکاروں کو ہم اپنے کندھوں پر ڈھو رہے ہیں وہ گھٹھڑی تھوڑی ہلکی ہو جائے یدی اس پرکار سے ہم بھی تک میں پرویش کریں گے تو اس کو سننے کا بھی لاب ہوگا ہمارا جیون پریورتت ہوگا سمیں بھی سارتھک ہوگا اور ہمارا جیون بھی سارتھک ہوگا اب اور ادھک نہ کہتے ہوئے میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو دیش اور ویدیش میں مندیروں میں اور زوم میٹنگز کے مادھیم سے جو بھی سندر ساتھ بی تک چرچہ کر رہے ہیں ان سبھی سندر ساتھ کے پرتی میں اپنے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ سبھی سندر ساتھ کی الوکک سیوا کہ دیش اور ویدیش میں سبھی سندر ساتھ کو پرمہنچوں کی پرنالی پرمہنچوں کی پرمپرا اور نیجانند سماج کا یہ الوکک کھٹنا کرم سننے کو مل رہا ہے آپ سب کے انیک انیک آبھار اور میں سبھی سندر ساتھ سے بھی یہ نبیدن کرتا ہوں کہ کیول باتوں کو ہم سنے نہ سننے والی کے باتوں کو جب آپ اپنے شمن انگ دیتے ہو تو آپ اس کے شبدوں کو سنتے ہو لیکن جب آپ اپنا حردے دیتے ہو تو اس شبدوں کے پیچھے جو بھاو ہے ان کو سنا جاتا ہے میری اکچھرہ تیت پر بھرم سے بھی یہی پراتھنا ہے کہ دھامدھنی جس پرکار سے سامن کے مہینے میں بادل میک برستہ ہے چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے شامن کے اس ماس پر سبھی سندر ساتھ کی حردے میں بھی آنند روپی میک برسے اور شب کے حردے میں آنند کے پھول کھلیں اور جیسا کی پہلے بھی کہا کہ ہم اس بیتک کو ایک پرو کی طرح منائیں ایک اتصاب کی طرح منائیں ایک آنند کے مہا پرو کی طرح منائیں جیان کے دیپاولی ہو ہر روج ہمارے حردے میں جیان کا دیپک پرجولیت ہو جس کا اندھ جو ہمارے حردے کے تمس کو سمپ کر دے ہر روج ہمارے حردے میں پریم کی ہولی ہو سنسار کے وکار ویدہ ہو اور اس انوٹھے پریتم پربرم کا ہمارے حردے میں آگمن ہو سنسار کے لوگ پرماتما کو سوامی مانتے ہیں ایشور مانتے ہیں ایک بہت ویاپک ستہ چلانے والا شاشک کی طرح سنبودت کرتے ہیں لیکن ہم نے پریم کے سوروپ کو پراننات کہا کہ وہ ہمارے پرانوں کا پریتم ہے جس پرکار پرانوں کے بینا جیون سمبو نہیں جب ہم پراننات کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہمارا جیون سمبو نہیں اور اس پراننات کے ساتھ بھی ہم نے پیارا لگا دیا پراننات پیارا تو اس پریتم کا اس پیارے کا اس پراننات کا سب کے حردے میں آگمن ہو سب کے حردے میں بیٹھک لگے ایسی میری شب کامنائے آپ اپنی وانی کو میں ویرام دوں گا آپ سبی کے حردے میں ویراجمان اکچھراتی پرورم کو میرے انیک پرانا